وَلَقَدْ يَسْتَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ سیرت کے پہلوں اور اجزاء میں اہم پہلو اور جوز ہے اس کی تفصیلات میں جانے سے قبل حجرت کی تعریف اور اقسام ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے حجرت کا لفظی اور لغوی معنی ہے چھوڑنا ترک کرنا منتقل ہونا شریعت کی استعلام میں حجرت کا معنی اور مطلب یہ ہے آدمی اپنے ملک اور وطن میں دینی شاعر پر آزادی کے ساتھ جب عمل نہ کر سکے ملک اور وطن چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں آزادی کے ساتھ دینی شاعر پر عمل کر سکتا ہو خواہ اسلامی حکومت ہو یا اسلامی حکومت نہ ہو جیسا کہ صحابہ اکرام مدینہ سے پہلے حبشہ کی جانے میں حجرت کر کے گئے وہاں بھی اسلامی حکومت نہیں تھی پھر مدینہ حجرت کر کے آئے وہاں بھی اسلامی حکومت نہیں تھی اسلامی حکومت اور ریاست مدینہ کا قیام بعد میں عمل میں آیا یہ جو میں نے حجرت کا استلاحی مفہوم ذکر کیا اسے حجرت مکانی کہتے ہیں حجرت مکانی حجرت کی ایک قسم ہے اور اہل علم نے حجرت کی تین اقسام لکھی ہے ایک حجرت مکانی جس کا ذکر ہو چکا ہے دوسری حجرت عامل اور تیسری حجرت عامل حجرت عمل کیا ہے حجرت عمل یہ ہے کہ بندہ اللہ کے منح کیے ہوئے آمان سے باز آ جائے کہ بندہ اللہ کے ممنوع افعال کو ترک کر دیں چھوڑ دیں اور یہ ترک وطن سے مشکل ہے اس کی بنسبت ترک وطن آسان ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر منحجر الخطایہ والظلوم مہاجر در اصل وہ ہے جو خطاؤں اور گناہوں کو ترک کر دے چھوڑ دے اور ان سے منتقل ہو کر نیکیوں اور حسنات کی جانب آ جائے ترک وطن تو آسان ہے اہل علم نے لکھا ہے ترک الوطن اصحل من ترک الزنوب ترک الوطن اصحل من ترک الزنوب پتا چلا ترک زنوب اصل ہجرت ہے اسی لئے اہل علم فرماتے ہیں سارا مہاجر الزنوب مہاجرن حقیقی حقیقی مہاجر یہی ہے جو گناہوں اور ظنوب سے منتقل ہو کر نیکیوں کی طرف آ جائے انہیں ترک کر دے اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے ترک وطن سے ترک زنوب کی فضیلت بھی زیادہ ہے حضرت عامر بن عباسہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایو الحجرتی افضل کون سے حجرت افضل ہے آپ نے فرمایا انتہجر ما کریہ رب جسے تیرا رب نہ پسند کرے تو اس کو ترک کر چھوڑ دیں تو حجرت عمل حجرت کی دوسری قسم ہے تیسری قسم ہے حجرت عامل حجرت عامل کہتے ہیں بیداتی اور فاسق شخص کو ترک کر دیا جائے یعنی قطع تعلق کر لیا جائے یہاں تک کہ وہ بیدات اور نافرمانی سے باز آ جائے اہل علم نے لکھا ہے یہ اس وقت ہے جب ترک تعلق خلاف مسلحت نہ ہو اگر مسلحت تعلق کے ترک کرنے میں ترک کر دیں لیکن اگر یہ خلاف مسلحت ہو تو پھر اس سے تعلق رکھتے ہوئے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے ہجرت ہجرت کی یہ تین اقسام ہیں جو اہل علم نے ذکر کی اس کے بعد ایک بحث آتی ہے ہجرت کے فضائل کی آج ہجرت کے فضائل پر گفتگو نہیں کروں گا یہ بھی ایک مستقل عنوان ہے قرآن و حدیث میں ہجرت کے بے شمار فضائل آتے ہیں آج جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہجرت کے اسباب اور اس کی تفصیلات پر مشتمل ہے ہجرت کے اسباب کیا تھے سب سے بڑا اور جامع سبب یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی انہم اجمائی مکہ مکرمہ میں آزادانہ حیثیت سے دینی شاعر پر عمل کرنے میں شدید مشکل محسوس کر رہے تھے اور اس کا سبب کفار کا ظلم و جور تھا اور یہ حد سے بڑھ چکا تھا اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو ہجرت کی اجازت دیں پھر اسلام میں ہجرتیں ایک حبشا کی جانب ایک مدینہ طیبہ کی جانب مدینہ طیبہ صحابہ کرام نے ہی نہیں جنب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہجرت فرمائی بنفس نفیس آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تفصیل کیا ہے جیسے نبوت کی ابتداء رویہ سالحہ سچے خوابوں سے ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چھ مہینے خواب دیکھتے تھے جو آپ کو دیکھا صبح بیائی بیائی نہیں عملی شکل میں ظاہر ہو گیا اسی لیے رویہ سالحہ کو نبوت کا چھالیس جز قرار دیا گیا چھالیس برس پر آپ کو نبوت ملی اور تئیس برس تک اعتائی نبوت کے بعد آپ حیات رہے سطح زمین پر چھ مہینے اس کا چھالیس حصہ بنتا ہے اس لیے رویہ سالحہ نبوت کا چھالیس جز ہے اس کی ابتداء رویہ سالحہ سے ہو ہجرت کی ابتداء بھی رویہ سالحہ سے ہو سچے خواب ہو سن ابتداء میں جنب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آپ کا دار الحجرت دکھایا گیا نام نہیں بتایا گیا آپ نے خواب میں نخل استان دیکھ آپ صلی اللہ علیہ سلم تردد اور تعمل میں تھے یہاں تک اللہ کی جانب سے نام بھی واضح کر دیا گیا آپ کا دار الحجرت یسرب یعنی مدینہ منورہ ہوگا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ نے صحابہ کرام کو حجرت کی اجازت مرحمت فرمائی حجرت کرنا کتنا مشکل تھا اس کا اندازہ آپ اس ایک واقعہ سے لگا سکتے ہیں جو میں آپ کی توجہ کی نظر کرنے لگا ہوں قرآن و حدیث میں حجرت کے متعدد اور بڑے بڑے فضائل ہیں ان فضائل کی وجہ سمجھ آتی ہے کہ حجرت آسان نہیں تھا انتہائی مشکل مرحلہ تھا سب سے پہلے مہاجر جو مدینہ کی طرف حجرت کر کے جانے لگے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رضائی بھائی تھے ابو سالمہ بن عبد الاسد مخزومی یہ انہوں نے اپنی سواری تیار کر کجاوہ کس لیا اپنی بیوی ام سالمہ اور بیٹے کو سوار کر دیا نکلنے لگے قریشیوں کو سرداروں کو لوگوں کو اطلاع ہو گئے سب سے پہلے ان کی بیوی کے خاندان والے سامنے آئے ان سے بیوی چھین ام سالمہ اور یہ ام سالمہ کون ہے یہ ابو سالمہ کی وفات کے بعد ام المومنین بنی ازواج متحرات میں ایک نام حضرت ام سالمہ آتا ہے یہ ام سالمہ وہی ہے خاندان والوں نے ام سالمہ کو چھین بچہ گود میں تھا وہ بھی آگیا جب ام سالمہ کو بچے سویت ابو سالمہ سے حضرت ام سالمہ کے خاندان والوں نے الگ کر دیا کہ آپ کو جانے کہا کہے لیکن یہ ہمارے خاندان کی بیٹی ہے اس کو ساتھ لے جانے کا اختیار ہم آپ کو نہیں دے سکتے حضرت ام سالمہ روتی رہی لیکن انہوں نے ایک نئی سو دیر میں حضرت ابو سالمہ کے خاندان والے بنو اسد والے آگئے انہوں نے آکے بیٹا بھی چھین لیا وہ کہنا لگے یہ ہمارے خاندان کی نشانی ہے اسے ہم کسی اور کے پاس نہیں رہنے دے سکتے اب تینوں ایک دوسرے سے الگ ہوگی ام سالمہ رضی اللہ تعالی انہا الگ ان کا بیٹا الگ اور ابو سالمہ اکیلے برستی آنکھوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ حجرت کے لیے نکل پڑی اب کتنا دشوار اور کتنا مشکل مرحلہ ہوگا کہ بیوی اور بچہ ساتھ نہیں پھر بچہ بیوی کے پاس نہیں بیوی بچے کے پاس نہیں تینوں الگ الگ آنکھیں برس رہی ہیں پلکے چھلک رہی ہیں اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور ان کی اس روانگی نے یہ خبر دے دی کہ سب کچھ قربان ہو سکتا ہے لیکن نبی کی محبت کو اپنے دل سے نہیں نکالا جا سکتی حضور کی محبت کو تمام محبتوں پر عملا غالب کر کے دکھا حقیقی مظہر تھا اس حدیث مبارکہ کا یہ موقع اور یہ وقت چل پڑے حضرت ام سلمہ ایک سال تک صبح ہوتے ہی اس مقام پر آ جاتی تھی جس مقام پر خامن اور بچہ ان سے جدا ہوا تھا ایک سال تک وہاں آکھ سارا دن روتی رہتی آنکھوں کا پانی خوشک ہو گیا شام ڈھلتی تو اپنے گھر چلی جاتی یہ صورت حال تھی ایک سال کے بعد حضرت ام سلمہ پر ایک شخص کو رحم آیا حضرت ام سلمہ کہتی ہیں انہوں نے آ سے بات کی کہا کہ تم اس مسکینہ پر رحم نہیں کرتے تم میں سے کسی کے دل میں رحم کا مادہ نہیں ہے اب اس کو چھوڑ دو بہت ہو گیا چنانچہ انہوں نے حضرت ام سلمہ کو خاون کے پاس جانے کی اجازت دی پھر بات کرنے پر بلو اسد نے بچہ بھی ان کے حوالے کر دیا پھر حضرت ام سلمہ اپنے بچے کو لے کر تنہا مکہ سے مدینہ کی جانے بروانہ ہوئی راستے میں اللہ نے حضرت عثمان بن طلحہ کو ان کی امداد اور معاونت کے لیے منتخب فرمایا اور انہوں نے حضرت ابو سلمہ تک پہنچا دی وہاں ان کی آپس میں ملاقات ہوئی یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حجرت کا سفر آسانی سے نہیں بڑی مشکل سے ہوا کفار صدی راہ بڑھ جاتے کہ اگر یہ چلے گئے تو ہم حکم کس پر چلائیں گے تختہ مشک کس کو بنائیں گے تو اس وجہ سے حجرت کے فضائل بھی بہت سارے چھپ چھپا کر صحابہ و اہل بیت آل رسول نبی کے خاندان والے جو اسلام لا چکے تھے انہوں نے حجرت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اعلانی حجرت فرمائی پھر ایسا بھی ہوا ابو جہل وغیرہ کچھ کو وہاں جا کر والدہ دھوپ میں بیٹھی ہے اس وقت تک سائے میں آنے کے لیے تیار نہیں کچھ کھانے کے لیے تیار نہیں جب تک تو واپس نہیں آ جاتا غالباً حضرت عیاش تھے وہ واپس نکلے کہ چلو والدہ کو دیلاسہ دے کر پھر آ جاؤ گا تو ابھی مدینہ سے نکل کر مکہ اور مدینہ کے درمیان ہی پہنچے تھے کہ ان کے ہاتھ رسیوں سے باند دیے گئے اور مکہ میں جا کے انہیں قید کر دیا گیا ترہ ترہ کے ظلم و ستم ان پہ ڈھائے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے جو وہاں رہ گئے جنہیں آنے نہیں دیا گیا ان کے لیے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ سب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے معذور اور مستضافین رہ گئے اور جو صحت من اور صحیح تھے ان میں حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما مکہ میں حضور کے ساتھ جب سرداران قریش نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے سب ہی جا چکے ہیں ہم مستضافین ہیں معذورین ہیں جو صحت اور سلامتی کے ساتھ ہیں وہ تو ابو بکر علی ہیں یہ اللہ کے نبی یہاں مکہ میں ہیں یہ بھی آج کل جانے ہی والے ہیں اگر یہ نکل گئے تو آنے والے حالات تمہارے لئے بہتر نہیں ہوں مشورہ کرو کہ آنے والے خطرات سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے چنانچہ روایات میں آتا ہے دار الندوہ میں سرداران قریش کی میٹن ہوئی اس میں عطبہ شہبہ ابو سفیان دیگر بڑے بڑے سردار مشورے کے لئے جمع ہوئے عبلیس بھی ایک بڑے کی شکل میں نمودار ہوا دروازے کو پکڑ کے کھڑا ہو گیا جب پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں یہ تو ہماری خفیہ میٹنگ ہے آپ یہاں سے جاتے کیوں نہیں اس نے کہ میں نجد کا ایک شیخ ہوں جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا مشورہ دے سکتا دشمن کا دشمن دوست سمجھا گیا چنانچہ اسے مجلس اور میٹنگ میں شرکت کی اجازت مل گئی مشورہ ہوا اب کیا کیا جائے سب نکل گئے اکہ دکہ رہ گئے ان کے ساتھ حضور بھی آج اور کل آج نہیں تو کل نکل جائے گے اور جب یہاں سے چلے گئے تو تمہارے لئے خطرے کی گھنٹی ہوگی کیا کیا جائے ایک شخص نے مشورہ دیا حضور کو قید کر لوں ابلیس کہنے لگے یہ تو بلکل بیکار رائے ہے کسی بھی وجہ سے قابل عمل نہیں تمہیں پتا نہیں آپ کے ساتھی مکہ سے جا چکے ہیں جب انہیں پتا چلے گا ہمارے نبی کو قید کر لیا گیا تو کیا وہ چین سے بیٹھیں گے تم پر ایسا حملہ کریں گے تمہاری ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے یہ رائے قابل عمل نہیں ہے آگے سوچو ایک دوسرا کھڑا ہوا اس نے کہا پھر آپ کو جلا وطن کر دیتے ہیں اور آج بھی ابلیس بزرگوں کی شکل دھار دھار کر دینی قوانین کو دینی امور کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں شیطان نے کہا نہیں یہ بھی قابل عمل نہیں یہ قابل عمل کیوں نہیں اس کے لیے تمہیں جد و جود کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو خود جا رہے ہیں تو تمہارا یہ میٹنگ بولانا چیمانا دار وہ تو خود جا رہے ہیں اگلی بات پہ غور کرو اگر حضور صلی اللہ علیہ سلم خود چلے گئے یا تم نے جلا وطن کر دیا تو پتہ ہے کلام میں میٹھاس کتنی ہے کلام کی شیرینی کا اندازہ ہے جد چند جملے ہی بیگانوں کو اپنا بنا دیتے یہ زبان کی میٹھاس اور کلمات کا مبنی برحقیقت ہونا ہی تھا جس نے سحیب کو روم سے کھہج لیا سلمان کو فارس سے کھہج لیا بلال کو حبشا سے کھہج لیا کوئی کسی قبیلے کا کوئی کسی خاندان کا کوئی کسی علاقے کا کوئی کسی زبان کا کوئی کسی شعبے اور فن کا لیکن سارے مصطفیٰ کی خدمت میں ایسے بیٹے ہوتے تھے جیسے ایک باپ کی اولاد بیٹی ہوتی کہا تمہیں اس کے کلام کی دل آویزی کا اندازہ ہے ساتھی بھی جا چکے اور اگر یہ بھی جا کے ان سے مل گئے تو پھر یہ ان کو ایسا تیار کریں گے کہ جس وقت انہوں نے تمہارا رخ کر لیا تو جیسے سیلاب کے آگے تنکہ نہیں ٹھہر سکتا تو محمد اور صحابہ محمد کے آگے نہیں ٹھہر سکتا کوئی عقل کی بات کرو تیسرے نمبر پر ابو جہل کھڑا ہوا ابو جہل کہنے لگا تگڑا تاکتور اور کڑیل جوان نکالا جائے ہر قبیلے کا ایک جوان نکالا جائے اور ان جوانوں کی ایک ٹیم بنائی جائے پھر اس ٹیم کے ذمہ لگایا جائے کہ مل کر حضور کو قتل کر دے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا خون عرب کے تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے گا قریش کے تمام قبائل بکھر جائے گا اور بنو عبد من عرب کے سب قبائل سے قریش کے سب قبائل سے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے معاملہ دیت اور خون بہا پر آ جائے گا اور وہ ہمارے لئے کیا مشکل ہے جب ابو جاہل نے یہ بات کی تو پھر اس بزرگ نے تھپ کی کہا بس رائے تو یہ ہے اس کی عملی تنفیذ میں کوئی تاخیر نہ کی جائے آج رات کوئی عملی جامع پہنا دو چنانچہ یہ بھی تیع ہو گیا کہ عرب کے قبائل سے قریش کے قبائل سے ایک ایک نوجوان نکال کر ایک جواب تشکیل دی جائے گی وہ آپ کو قتل کرے گی اور یہ معاملہ آج رات کو ہی پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا تیع ہوا کہ رات کے فولان پہر آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا جائے اتفاق ہو گیا مجلس برخواست ہوئی اللہ نے وحی دے جبریل کو مصطفیٰ کی خدمت میں بھیج دیا اور ساری حقیقت کھول فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَنْ لَزِينَ كَفَرُ لِيُسْبِطُوكَ اَوْ يَبْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِنِ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے بارے میں لوگ ترہ ترہ کی تدبیریں کر رہے تھے ایک تدبیر یہ لیوس بیتوک آپ کو قید کر لیں ایک یہ یختلوک آپ کو قتل کر دیں ایک یہ یخرجوک آپ کو جہلاوطن کر دیں وَيَمْكُرُونَ وہ اپنے مکرو فریب کر رہے تھے اپنے جال بن رہے تھے وَيَمْكُرُ اللَّهِ اور اللہ اپنا کام کر رہا تھا اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كَرِيمُ اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں سارا بانڈا اللہ نے ان کی تدبیروں کا پھوڑ دیا اور اپنے نبی کو ہجرت کی اجازت دے دی اور ہجرت کے لیے نکلنا کیسے ہے ساری تفصیلات اللہ نے بتا دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستدرہ کے حاکم میں روایت آتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہجرت کی اجازت ملی تو نبی نے جبریل سے سوال کیا میرا اس سفر میں ساتھی کون ہوگا تو جبریل میں بتایا ابو بکر آپ کے ساتھی ہوگی اور تفسیر حسن اسکری میں روایت آتی ہے اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کو ہجرت کا حکم دیا تو رفیق سفر کا تعیون کر کے ساتھ لے جانے کا حکم بھی بھیج دیا اے حبیب آپ کا ہجرت کا سفر تب تک شروع نہ ہوگا جب تک ابو بکر رفیق سفر نہ ہوگی انتخاب اللہ نے کیا انتخاب اللہ نے کیا تعلیمات دے دی گئے آپ یہ دعا پڑھتے ہوئے نکلے قرربی ادخل نی مدخل صدق وآخریج نی مخرج صدق وجعلی ملدن کا سلطان نسیح کافر باہر کھڑے ہوں گے آپ مٹھی بھر مٹھی لیں یاسین کی ابتدائی آیات پڑھ کر فاغشیناہم فہم لا یبسرون تن اس مٹی پہ پھوک مارے اور ان کی طرف پھینک دیں یہ آپ کے ذمہ ہے اگلا کام رب کا ہے جنب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کے لئے تیار ہو گئے اب دو ساتھی تھے جو مکہ میں حضور کے پاس تھے باقی مستضافی معذوری ایک حضرت ابو بکر ایک حضرت علی جب حضرت ابو بکر کا انتخاب اللہ نے خود رفیق سفر کے طور پہ آپ کے صافی ہونے کے لئے کر دیا تو پیچھے ایک رہ گئے ان کا انتخاب اس لئے ہوا کہ جو لوگوں کی امانتیں حضور کے پاس ہیں وہ آپ لے لیں اور ان کو واپس کر کے ہمارے پیچھے چلے آئیں اور یہ کام اللہ کے نبی نے حضرت علی کو سوپا حضرت علی رضی اللہ تعالی نحو کی فضیلت عظمت اس کا کوئی بھی اہل ایمان انکار نہیں کر سکتا لیکن بات افضلیت کی ہے افضلیت قدم قدم پر حضرت ابو بکر کی آشکارہ ہو یہاں بھی حضرت علی کے سپرد لوگوں کی امانتیں ہوئیں حضرت ابو بکر کے سپرد اللہ کی امانت ہوئی اور پھر جب حضور جانے لگے یہ امانت حضرت علی کو دیکھ کہ یہ امانتیں لے جاؤ لوگوں کو واپس کر پیچھے چلے آنا خاجہ محمد اسلام کے محبوب کے حسن و جمال کا منظر نامی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے سیرت المصطفیٰ میں مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ نے بھی لکھی ہے حضور نے سبز چادر انہیں دی سبز چادر سبز چادر دے کے کہا یہ اور کہ آپ میرے بستر پہ سو جاؤ اور بے فکر ہو جاؤ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا سبز چادر اللہ کی حکمتیں ہیں ایک اشارہ ہے اور ابو بکر سبز گمبد میں سوئیں گے ابو بکر سبز گمبد میں سوئیں گے اور پھر ذہے نصیب حضرت علی سبز چادر میں سوئے اور حضرت ابو بکر سبز گمبد میں سو رہے ہیں سو رہے ہیں آج نبی کے پہلو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو نبی کے بستر پر سوئے بستر نبی کا ہے اس کی اپنی شان ہے حضرت امہ حبیبہ کے والد قبول اسلام سے پہلے جب اپنی بیٹی کو ملنے آئے امہ حبیبہ کا نام اسماع الرجال کے ماہرین نے رملہ لکھا ہے ازواج متحرات میں ہے تو انہوں نے باپ کے بہترے سے پہلے جلدی سے بستر لپیٹ دیا والد نے وجہ پوچھی تو بتایا آپ ابھی تک مسلمان نئی ہوئے مشرق ناپاک ہوتا ہے محمد کا بستر پاک ہوتا ہے نبی کا بستر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو نبی کے بستر پر سوئے عظمت بڑھ گئی شان میں اضافہ ہو گیا اب ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کتنا عرصہ سوئے ایک رات رات کی کچھ گھڑیاں اور لبہات شان میں اضافہ ہو گیا اب اگر اطل و خرد اور دانش اس دنیا سے رخصت نئی ہوئی تو ہر اہل عاطن اور اہل دانش اس بات کو ضرور مانے گا کہ اگر ایک رات کی چند گھڑیاں اور لمحات بستر نبوت پہ سونے کی وجہ سے حضرت علی کی شان اس قدر بڑھ گئی یہ حضرت علی کے فضائل میں بیان ہوتا ہے تو اس عائشہ صدیقہ کی عظمت کس قدر ہوگی جو دو چار سال نہیں بلکہ نو سال محمد بستر پہ سونی ہے اور اس بستر پہ اللہ کا قرآن بھی اترتا رہا ہے پھر یہ بات میں سوچنے کی ہے حضرت علی نبی کے بستر پہ سوئے اور ابو بکر نے رانوں کا بستر بنا کہ بستر والے کو سولایا اگر سونے والے کی شان یہ ہے تو بستر والے کو سولانے والے کی شان کیا ہوگی اور پھر ایک اور پہلو سے آپ غور کریں علی سو رہے تھے اور حضرت علی جتنے اتمینام اور سکون کے ساتھ اس شب سوئے کسی شب نہ سوئے کیونکہ حضور نے کہا تھا تُو نے امانتیں واپس کر کے ہمارے پاس آنا ہے تو حضرت علی کو یقین ہو چکا تھا کہ جب تک یہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہن جاتا تجھے موت نہیں آئے گی باقی ہر رات سوتے تھے یہ خدشہ اور خطرہ رہتا تھا نہ جانے صبح کو اٹھ سکوں یا نہ اٹھ سکوں لیکن اس شب اتنے اتمینام سے سوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری سوک دی تھی کہ تُو نے امانتیں واپس کرنی ہے پھر ہمیں آکے ملنا ہے تو جب تک امانتیں واپس نہ ہو جائے حضور سے ملاتات نہ ہو جائے موت علی سے دور رہے گی تو اتمینام سے مٹی نین سوئے ہوئے تھے اور ادھر حضرت ابو بکر تھے جو حضور کو اپنی رانوں کا بستر بنا کر سولائے ہوئے تھے خود پہرہ دے رہے تھے اور ایک ایک گھڑی ایک ایک گھڑی اس طرح گزار رہے تھے کہ میں رہو نہ رہو لیکن مصطفیٰ کے بدن پہ آنچ نہ آنے پائے تھے فکر مند تھے تو ایک سو رہے تھے دوسرا سولا کے پہرہ دے رہا تھا تو فضیلت سونے والے کی ہے افضلیت سولانے والے کی ہے نبی کے بستر پر حضرت علی سو رہے تھے کافروں نے باہر محاصرہ کر لیا خانہ اقدس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے بھائے ہدایات اللہ کی طرف سے مل چکی تھی دعا کیا پڑھنی ہے آگے کیا کرنا ہے ابو جہل لائیل کہہ کہے لگا رہا تھا اور کہہ کہاں مار کے کہہ رہا تھا دیکھو یہ محمد کہتا ہے کہ اگر دنیا میں میرا کلمہ پڑھ لوگے تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤگے اور مرنے کے بعد بہشتے بھرینے رہو گے اور اگر میرا کلمہ نہیں پڑھو گے تو دنیا میں میرے ساتھیوں کے ہاتھوں مارے جاؤگے اور مرنے کے بعد دوزخ میں رہو گے یہ کہہ کے اس نے پھر کہاں کہاں لگایا پتہ لگ جائے گا آج حضور ادھر سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں کہتا تھا کہتا ہوں اور ایک بات کا اضافہ بھی کرتا ہوں کہ تو بھی انہی میں سے ہوگا جو میرے ساتھیوں کے ہاتھوں سے قتل ہوگا دنیا نے دیکھا اللہ نے اپنے حبیب کی جیسے دیگر پیشین گوئیاں پائے تکمیل کو پہنچائی یہ بھی پہنچی بدر کے میدان میں جتنی زلط اور اسوائی کے ساتھ ابو جاہل واصل جہنم ہوا کوئی بھی نہیں ہوا اللہ کے نبی نے فرمایا تو بھی انہی میں سے ایک ہوگا یہ کہہ کے ربانی ہدایات کے مطابق مٹھی میں مٹھی تھی اس پہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑی ٹھونکا ہوا کا جھوکا آیا اس نے وہ مٹھی پھیلائی یہ سب آنکھیں ملتے رہے مصطفیٰ نکل کے ابو بکر کے گھر کی طرف چلے اس دور کی بھی کچھ اقدار اور روایات تھی گھر میں دیوار پھلانگ کے نہیں جاتے تھے ساری رات کھڑے رہے اندر نہیں گئے آنکھیں مل رہے ہیں حضور جا چکے ہیں ایک بندہ آیا آنکھیں کہنا لگا سردار جی خیر تو ہے آج سارے سردار یہاں جمع ہو گئے وہ کہنا لگے بس آج ہمارا منصوبہ بڑا ہے آج ہم نے محمد کو علیہ عزباللہ قتل کر کے اس معاشرے کا سارا انتشار اور افتراخ ختم کر دینا ہے خامن بیوی سے لڑ رہا ہے بیوی خوان سے لڑ رہی ہے بیٹا باپ کا نہیں باپ بیٹے کا نہیں بھائی بھائی کا نہیں یہ سارا انتشار ہم نے ختم کر دینا ہے آج ہم نے محمد کو قتل کر دینا ہے علیہ عزباللہ وہ کہنے لگا اللہ تمہیں ناکام کرے تمہارے موہ میں خاک وہ تو تمہاری آنکھوں میں مٹی ڈال کے جھابی چکے ہیں چلے بھی گئے کہا اچھا چلے گئے کہا تو پھر یہ اندر کون سویا ہوا ہے اس وقت یہ دیواریں اور یہ بلڈنگ کی کیفیت اور حیعت نہیں ہوتی تھی جھانکا جا سکتا تھا تو پھر یہ پستر پہ کون ہے پھر گئے اندر اندر جا کے دیکھا چہرے سے چادر ہٹائی دیکھا تو سونے والے علی تھے کہ کہنے لگے علی آپ جی میں نبی کہاں ہیں مجھے تو نہیں پتا میرے ذمہ انہوں نے یہ کام لگایا تھا کہ یہ امانتیں واپس کرنی ہیں تم میں سے جس کی ہے بتاؤ میں واپس کرنے تھا کافروں نے ساری رات علی کو نبی سمجھا ساری رات علی کو نبی سمجھا اپنے اس فہم میں غلط تھے صحیح نہیں تھے تو وہ علی کو نبی سمجھ کر غلط ہے تو علی کو اللہ سمجھنے والا صحیح کیسے ہو سکتا ہے علی کو اللہ سمجھنے والا صحیح کیسے ہو سکتا ہے جب دیکھا یہ تو علی ہے کہا جلدی تلاش کرو جس کے لئے تم ساہی رات کھڑے ذلیل ہوتے رہے وہ کہاں ہے اس دور کا کافر یہ بات سمجھتا تھا کہ نبی اپنے اور رب کے گھر میں جب نہ ہو تو ابو بکر کے گھر میں ہوتے ہیں ابو بکر کے ساتھ ہوتے ہیں چنانچہ یہ نکل پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے این دوپہر کے وقت کیونکہ حضرت ابو بکر کا گھر تھوڑے فاصلے پہ تھا اپنے گھر سے وہاں جاتے ہوئے دوپہر ہو چکی تھی این دوپہر کے وقت حضور ابو بکر صدیق کے گھر آئے اور کیا منظر تھا آنے کا دستک دی آواز آئی مندق الباب دروازہ کھٹ کھٹانے والا کون ہے حضور نے جواب دیا انا رسول اللہ میں اللہ کا رسول ابو بکر معمولی آدمی نہیں میں اللہ کا رسول تیرے دروازے پہ آیا ہو اللہ کا رسول اور اگر اس کا مانا کیا جائے تو بات کی لذت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے رسول عربی میں کہتے ہیں بھیجے ہوئے کچھا مندق الباب جواب دی انا رسول اللہ ابو بکر میں اپنی مرضی سے نہیں اللہ کا بھیجا ہوا آیا اللہ نے خود میرے دروازے پہ بھیجا ہے اور انتخاب خود فرمایا ہے دروازہ کھل گیا مقصد پوچھا آنے کا مقصد کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے بتایا مجھے حجرت کی اجازت مل چکی ہے حجرت کے سفر کی تیاری ہے یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر نے عرض کیا حضور مجھے بھی ہم رکاب ہونے کا شرف ملے گا حضور نے فرمایا کیوں نہیں وہ تو میرا ساتھی ہے حجرت کے سفر کا رفیق ہے یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر کی آنکھیں برس پڑھیں آنکھیں برس پڑھیں داڑی آنسوں سے پر ہو گئی ام المومنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے مجھے اس دن یہ بات سمجھ میں آئی کہ خوشی کی وجہ سے بھی آنکھوں سے آنسوں بے پڑھتے ہیں خوشی کی وجہ سے بھی آنکھوں سے آنسوں نکل جاتے ہیں بے ساختہ آنکھوں سے آنسوں نکلیں اور حضرت ابو بکر نے دو اونٹنیاں پہلے سے پال رکھی تھی دو اونٹنیاں اشارے تو پہلے مل چکے تھے اور وہ آٹھ سو درہم کی حضرت ابو بکر نے خریدی تھی عرض کیا حضور ان میں ایک آپ کے لیے ہے بعض نے اس کا نام قصوہ لکھا ہے بعض نے جدہا لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اپنے گھر میں بتایا کہ جلدی سے کچھ کھانا تیار کر دیں رسول اللہ کے ساتھ ہم نے سفر پہ نکلنا ہے آپ کی بیٹی اسما بنت ابی بکر یہ حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی یہ انہوں نے فوراں ناشتہ تیار کیا جب اس کو باندھنے کی باری آئی رسی نہیں ملی اپنا دوپٹا لیا اس کو پھارا دو ٹکڑے کیے ایک سے توشہ دان جسے ہم ٹیفن کہتے ہیں باندھ دیا دوسرے سے مشکیز کا مو باندھ دیا اسی دن سے ان کا لکب پڑ گیا ذات النتاقہ باندھ دیا اور جاتے ہوئے وہ ناشتہ ان کو دے دیا اب یہ ادھر سے نکل پڑے ادھر سے اور ایک عبداللہ بن عرہت دوالی تھا اس وہ کافر تھا مذہباں کافر اور مشرق تھا لیکن ہجرت کے سفر میں اللہ کے نبی اور صدیق نے اس پہ اعتماد کیا اسے اجرت پہ لیا کہ آپ ہمیں غیر معروف راستے سے مدینہ پہنچائیں گے اور یہ ہماری اوٹنیاں ہیں یہ آپ کے سکرد ہیں تین دنوں کے بعد آپ ان کو فلانی جگہ پہ لے کے آ جائیں گے یہاں اہل علم نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ کافر سے خدمت لینا جائز ہے مزدوری کروانا جائز ہے کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزدور اور عجیر تھا کافلہ نبوی کا قائد اور امیر نہیں تھا البتہ لیڈر کافر کو نہیں مانا جا سکتا اجرت کا جواز اس واطعہ سے سمجھ میں آتا ہے چل پڑے ادھر سے یہ نکلے ادھر سے تلاش کرنے والے آگے ادھر سے یہ نکلے ادھر سے تلاش کرنے والے آگے ابو جہل آگے آگے ہے دروازہ کھٹ کھٹ آیا حضرت اسمہ بنت عبی بکر آئی صدیق کی تربیت یافتہ تھی صدیق اکبر کی بیٹی تھی ہیر پھیر سے بات نکلوانا چاہی لیکن کہاں نکلوا سکتا تھا کہا بیٹی نبیو صدیق کہاں گئے حضرت اسمہ کہنے لگی جہاں جانا تھا پوچھا کہاں ہیں کہاں وہ تو چلے گئے کہنے لگا کہاں چلے گئے کہنے لگی جہاں جانا تھا کہنے لگا جانا کہاں تھا کہنے لگی جہاں چلے گئے پوچھا کہاں ہیں گھر میں ہیں کہاں نہیں چلے گئے کہا کہاں چلے گئے کہنے لگی جہاں جانا تھا کہنے لگا جانا کہاں تھا کہنے لگی جہاں چلے گئے تو جب گھومایا ابو جہل کو غصہ آیا تھپڑ رسید کیا حضرت اسمہ بنت عبی بکر کے چہرے میں انگلیوں کے نشان چھپ گئے لیکن ایک آواز آئی کہ تُو ٹکڑے بھی کر دے تجھے نبی کا راز کبھی نہیں دے سکا مایوس ہو گیا مقابلہ کرنے نکلا ہے نبیوں صدیق کا شکست کھا گیا صدیق کی بیٹی سے اب تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے یہ بھی چل رہے ہیں وہ بھی تلاش کر رہے ہیں روایات میں آتا ہے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں حضرت ابو بکر کبھی نبی کے آگے چلتے کبھی نبی کے پیچھے چلتے کبھی دایا کبھی بایا اللہ کے نبی نے سوال کی ہے ابو بکر یہ چلنے کا کیا طریقہ ہے تو حضرت ابو بکر نے ارض کی ہے اللہ کے رسول جب مجھے خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ آور نہ ہو تو میں پیچھے آ جاتا ہوں جب میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے گھات لگا کے نہ بیٹھا ہو آگے سے نہ آ جائے تو میں آگے آ جاتا ہوں اسی طرح دایاں اور بایاں جانے حضور نے فرمایا اچھا تو پھر تُو یہ چاہتا ہے کہ تُو قتل ہو جائے اور مجھ پہ آچ نہ آئے کہا اللہ کے رسول خدا کی قسم ابو بکر یہی چاہتا ہے کہ ابو بکر آپ پہ قربان ہو جائے لیکن آپ کا بال بھی ٹوٹنے نہ پائے یہ ہے حضرت ابو بکر صدی اور چلتے چلاتے جب ایک مقام وہ آیا جہاں اوٹنی لے کر چڑھنا سکی آجیس آگئی پیدل چلے اوٹنیوں پہ سوار ہوئے ایک جگہ پھر اوٹنی بھی لے کے نہیں چل سکی نبی نیچے اترے تو صدیق نے کندہ پیش کر دیا نبی کو کندوں پہ سوار کر لیا یہاں سے صدیق کے کندوں پہ نبی سوار ہو کے چلے اب تلاش کرنے والے یہاں آکے بھی پھنس گئے کہہ نہ لگے آ دو رہے تھے یہاں ایک رہ گیا ایک کدھر گیا کیا خوب لمحہ ہوگا کیا خوب لمحہ ہوگا کہ نبی صدیق کے کندوں پہ ہوگے صدیق کے کندوں پہ ہوگے دنیا کو صدیق نے بتا دیا نبی کو کندوں پہ سوار کر کے جسے نبی چاہیے اسے ابو بکر کے قدموں میں آنا پڑے گا جسے نبی چاہیے اسے صدیق کے قدموں میں آنا پڑے گا اور پھر نبی جب سوار ہوئے نبی کے قدم سینہ صدیق سے سینے کو رگڑتے ہوئے لیچے اتر آئے اور ہاتھ ابو بکر کے سر پہ آ گئے تو جس کے سر پہ نبی کے دونوں ہاتھ ہوں اس کی حفاظت کے کیا کہنے ہم کہتے ہیں آج پندروی صدی میں میرے سر پہ فلانے پیر کا ہاتھ ہے بادشاہ پرواہ ہی کوئی نہیں کوئی کہتا ہے فلانے ایم میں نے کا ہاتھ ہے ایم پی اے کا فکر ہی کوئی نہیں اسے کیا فکر ہوگی جس کے سر پہ نبیوں کے نبی کا ایک نہیں دونوں ہاتھ آئیں اور پھر قدم سینے سے جب رگڑ کھاتے ہوئے نیچے اترے تو اسماعیل بچپن میں ہو ان کے قدم زمین پہ رگڑے جائے تو اللہ زمزم کا چشمہ نکال دیتے ہیں جہاں پہ ایڑیاں بچے نے رگڑی تھی بنا چاری ہوا تھا چشمہ آب سرد و شیری کا وہاں جاری وہ تو اسماعیل کے قدم تھے جہاں انہوں نے رگڑ کھائی زمزم کا چشمہ نکل آیا یہ تو محمد کے قدم تھے جو عرش تک پہنچے مکہ میں لگے اللہ نے مکرمہ بنا دیا مدینے میں لگے اللہ نے منورہ بنا دیا تو جب سینہ صدیق پہ لگے تو وہ صداقت کا چشمہ جاری کیا کہ دنیا قیامت تک اس صداقت کی محق محسوس کرے گی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے اور ہاتھ نبی کے ابو بکر کے سر پہ ہے تو جس کے سر پہ نبی کے دونوں ہاتھ آئیں دنیا الٹی بھی لٹک جائے نہ اس کی خلافت پہ اثر انداز ہو سکتی ہے نہ امامت پہ اثر انداز ہو سکتی ہے نہ اس کی صدیقیت پہ اثر انداز ہو سکتی ہے ابو بکر کو اللہ نے جو عظمت دینی تھی دے دی وہ مستحقم ہو چکی ہے زلیل ہونے والے زلیل ہوتے رہے گے ابو بکر کا اچھنا بے گاز چلے لے کے آگے علامہ ابن حجر کیا لکھتے ہیں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں جب غار کے موں پہ پہنچے محمود علوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں لکھا ہے ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے دیگر حل علم نے لکھا ہے جب غار کے موں پہ پہنچے تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے حبیب آپ ذرا ٹھیرئیے میں پہلے اندر جاتا ہوں اندر جانے کا مقصد کیا تھا بڑے کے آنے سے پہلے پروٹوکول ٹیم پہلے آتی ہے مشاہدہ اور معاینہ کرنے والی ٹیم پہلے آتی ہے تاکہ دیکھیں یہاں کے حالات اس کے مناسب ہیں بھی یا نہیں حضرت ابو بکر پہلے گئے انہوں نے غار کا مشاہدہ کیا اس کی صفائی کی جتنے سراغتے اپنے کپڑے کو پھار کے بند کیے جو رہ گیا اس پہ ایڑی رکھ کے حضور کو اندر آنے کی درخواست کرتی غار میں ابو بکر پہلے گئے نبی بعد میں آئے جب تک ابو بکر غار میں نہیں آئے محمد بھی غار میں نہیں آئے تو تیرا کیا خیال ہے جس غار میں ابو بکر پہلے نہ جائے نبی وہاں نہیں آتے تو جس دل میں ابو بکر پہلے سے نہ ہو نبی وہاں کیسے آ سکتے ہیں نبی بھی اسی دل میں آئے گے جس دل میں ابو بکر کی محبت پہلے سے ہوگی آگے غار کے احوال کیا ہے یہ میں اگلے جمعہ ذکر کروں گا